بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ووسٹ اظہر شہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سی این ایس نیوز ناظرین آپ نے بہت سارے انٹرویوز دیکھے ہوگے ہر چینل پہ یہ جو آج ہم انٹرویو کرنے والے ہیں یہ بہت ہی کم لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سے ہمارے دوست ایسے بھی ہیں جو یہ تمام چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور کچھ دوست ایسے بھی ہوں گے کہ جو بالکل ہی انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے ان چیزوں میں کوئی ان کو فرق نہیں بڑھتا ان چیزوں سے ہر بندے کی اپنی سوچ اور اپنے ہو بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ یہ چیزیں جاننا چاہتے ہوں گے اور کچھ لوگ نہیں جاننا چاہتے ہوں گے کسی بھی ٹاپک پہ بات کی جائے کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ بات کی جائے تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ انٹرسٹیٹ نہیں ہوتے امید ہے کہ جو آج ہم انٹریو کرنے والے ہیں اس کے بارے میں بھی بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہوں گے جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں یا وہ لوگ جو اس فیلڈ سے نہیں ہیں لیکن وہ انٹرسٹریڈ ہیں ایسی باتیں جاننے کے بارے میں آج ہمیں ساتھ تشریف فرمایے میں سٹوڈیو میں رحیمیہ خان سے فیاز احمد ان کی جو فیلڈ ہے وہ اگر ہم بات کی جائے تو الیکٹونک میڈیا سے ہی آتی ہے یعنی شو بیس سے ہی اگر کہا جائے یہاں آپ ایسا کہہ لیں کہ شادی کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں جو فیملی سے متعلق لوگ اپنی یادگار لمحات ان کو ویڈیوز کی صورت میں یا فوٹو کی صورت میں اپنے تمام لمحات کو محفوظ رکھتے ہیں تاکہ وقت کے ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں محفوظ رہیں اور جب دل چاہے وہ اپنے اچھے لمحات کو یاد کر سکیں اور دیکھ سکیں ہمارے ساتھ ہیں فیاض احمد جن کا تعلق ہے شادی کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بناتے ہیں تقریباً یہ ان کو تیس سال ہو گئے اس فیلڈ سے ایکانوے سے انہوں نے کام شروع کیا تھا نائنٹی ون سے اور آج تک دو ہزار اکیس ہے آج تک بھی یہی کام کر رہے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ بھی خود کرتے ہیں اور جو کیمرہ مہنی ہیں وہ بھی خود کرتے ہیں آج کل کے جدید دور میں اگر کیمرہ کی بات کی جائے تو ہر سال یا چھ مہینے کے بعد نیا موڈل آ جاتا ہے جو ہر شادی کی موویز بنانے والے جو ہیں ان کی مجبوری ہے کیمرہ کو اپ ڈیٹ کرنا نائنٹی ون میں بھی کیا ایسا ہوتا تھا آج ہم ان سے جانیں گے اور نائنٹی ون میں کیمرے کے اندر کیسٹ کون سی ڈلتی تھی اور اس کو ایڈیٹنگ کس طرح کرتے تھے جس طرح آج کے دور میں تو کمپیوٹر پر یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں تب یہ تمام چیزیں کہاں کی جاتی تھی اور اس کو ایڈیٹ کیسے کیا جاتا تھا کتنے گھنٹے کی موویز ہوتی تھی اور تب اس کے کتنے پیسے لیے جاتے تھے اور آج کتنے پیسے لیے جاتے تھے یہ تمام جو معلومات ہیں آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم فیاض صاحب علیکم سلام اچھا فیاض بھائی آپ نائنٹی ون سے اس فیلڈ سے ببستا ہے تقریباً آپ کو تیس سال ہو رہے ہیں تو آپ ہمیں سب سے پہلا ہمارا جو سوال ہے آپ یہ بتائیے گا کہ تب کیمرہ کون سا ہوتا تھا کیا تب بھی لوگ یہ جانتے تھے یہ لوگ کیمرے کے بارے میں جانتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ نہیں یہ کیمرہ لگاؤ جس طرح آج کل کے دور میں ہو رہا ہے اس وقت ازا کیمرہ نائنٹی ون میں میں نے کام شروع کیا ہے اس وقت ازا کیمرہ ایم فائیو کیمرہ ہوتا تھا اس میں وی ایجس بڑی کیسے ڈلتی تھی ایک سو اسی منٹ کی تیمی ہوتا تھا وہ ہم اس کے ڈال کے پورا ایمانڈ مہنڈی اور براہات و لیمے کا ایمانڈ اسی کسٹ پہ رگارڈ ہی ہوتا تھا اس وقت لوگوں کو اتنا تھا نہیں پتا تھا یہ کیمرہ کون سا ہے یہ کون سا نہیں ہے اس وقت کیمرہ کے بارے میں نہیں ہوئیتے تھے اس وقت دیکھتے تھے رگلٹ اچھا ہے پر ٹھیک ہے اور آپ کی مووی ہٹ ہو جاتی تھی اچھا اور جس طرح آج کے دور میں سوفٹ ویئر استعمال کیا جاتے ہیں کمپیوٹر پہ ایڈیٹنگ کے لیے تب کون سا طریقہ تھا اس وقت اچھا ایڈیٹنگ والے سوفٹرز نہیں ہوتے تھے اب تو ایڈیٹنگ والے سوفٹرز اتنے آگئے ہیں اب لوگ اتنا ایزی ایڈیٹنگ ہو گئی ہے لوگ سوفٹر پہ فلم لگتے ہیں اس کے بعد اس کو گانا لگا کے اس کو ریڈی کر لیتے ہیں کئی لوگ مینویل کرتے ہیں وہ آٹو کرتے ہیں سوفٹرز اتنے ایزی ہو گئے ہیں اب لوگ ایڈیٹنگ میں بڑی آسانی ہو گئی ہے پہلے ایڈیٹنگ بہت سے مشکل ہوتی تھی ایک ویسر ساتھ لگاتے تھے ایک آڈیو کیسر والے ڈیو لگاتے تھے اس کے بعد پھر وہ جو مکسر ہوتا تھا اس کو بٹن دباتے تھے فیٹل لگاتے تھے آڈیو لگا کے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد میکچنگ مطابق فیٹل کرتے تھے پھر وہ جناب ایک ویسر کے اندر پیسر لگاتے تھے اس کے اندر رکارڈنگ ہوتی تھی وہ ہی مکسنگ نکل آتی ہے وہ لوگ ویسر میں دیکھتے تھے اچھا وہ کمپیوٹر کیا سے کوئی سسٹم تھا وہ کمپیوٹر جیسے سسٹم تھے وہ مکسر تو پہلے سیمپل سے ٹیٹل جو چلاتے تھے ہم اس کے اوپر وہ سیمپل ٹیٹل ہوتا تھا وہ بھی ڈیٹل نہیں تھا اچھا اس میں وہ کٹنگ مٹیریل ہوتا ہے جس کو آپ نے ویڈیو سے کارڈنا ہوتا تھا وہ کٹتا تھا سار جی وہ اس طرح کرتے سے جب مووی چل رہی ہوتی تھی بیچھے گانا چل دیا ہوتا تھا اس کے بعد کٹنگ سین آجاتا تھا ایک دولے کا ہم سٹیل آئیم فائیف سیمن مکسر لگایا تھا اس بھی ایک سٹیل کر لے دیتے جب کوئی وہ حضور سین آجاتا تھا یا کٹنگ ایسا سین آجاتا تھا اس کو سٹیل دولے کا دکھا کے اس کو فائر وڈا دیتے تھا فائر وڈا دیتے تھے اس کے بعد دولے کا سٹیل اٹھا لے اچھا یعنی وہ ایسے مووی چل میں وہ آپ کٹنگ کرتے تھے ہا ایسے کٹنگ چل میں کٹنگ کرتے تھے اچھا اچھا فیانس صاحب یہ بتائیے گا دو ہزار بیس ہے آپ کو تیس سال ہو گئے ہیں بہت ساری چینجنگ آئی اس میں کیمرہ بزلے تکنولوجی بزلی تو کیا تب بھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کی چوائس ہوتی تھی کہ آپ یہ نہیں یہ کیمرہ لگاؤں پہلے تو نہیں ہوتا تھا جو شروع شروع میں جو ہم نے کام کیا ہے سیدھی سوڑا ایم فائف ایم سیمن پہ اور پھر پندنہ سو پی آگیا سونی میں پتیس ہو آگیا پور کے آگیا ان پہ کام کیا جو پہلے سیمن تک جو کیمرہ تھا ساؤزن پہنٹی سو سری سو اس وقت لوگوں نے نہیں کہا ہم نے یہ کیمرہ لگائے وہ کیمرہ لگائے یہاں تک تو مووی بنتی رہے گیا کسی نے نہیں پوچھا جو سونی میں آئے ہیں اپنا پچی سو اور پندنہ سو آئے ہیں اس میں بات پھور کے آئے ہیں پھر لوگوں نے شروع کیا ہے اب یہ کیمرہ لگائے وہ کیمرہ لگائیں اس پہ رکھا نہیں چلے پھر لو میں ہمیں کوئی ہو پڑا ہے اچھا آپ نے کہا کہ جب پہنٹی سو کیمرہ تھا تب تک لوگ کی چوائس نہیں ہوتی تھی اس کے پاس جس طرح مطلب کارڈ والے کیمرہ آگئے تو لوگوں نے مطلب آپشن رکھ دیا کہ اگر آپ کے پاس فور کے آئے ہیں یا فلا فلا کیمرہ ہے تو ہم ہیڈیٹنگ کروائیں گے اچھا کیمرے کی بات کی جائے اس کے ساتھ بھی ڈراؤن بھی آجاتا ہے صحیح ہے آج کل لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کے لوگوں کے ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے آج کل جو دوزار بیس اکیس میں جو کام چل رہے ہیں اس میں لوگ کہتے ہیں ایک کیمرہ پوٹو شوٹ پہ ہو ایک کیمرہ ویڈیو پہ ہو ایک ڈراؤن ہو اچھا تین کیمرے تو مست وہ لگاتے ہیں تین کیمرہ میں کئی لوگ دبل پوٹو شوٹ پہ بھی کیمرہ لگاتے ہیں دبل ہو جائے تھا اچھا چھار کیمرے ہو جائے تھے ڈراؤن پہ تو پبندی نہیں ہے گورمنٹ کی طرف سے اس کو گورمنٹ کی پبندی پہلے تھی اور پورے ملک میں بھی پبندی رہی ہے تو اصل بات ہے یہ ڈراؤن اس جگہ پہ اڑھایا جاتا ہے انہوں نے کہا شادی حال میں آپ اڑھا کر بھی ہیں شادی حال میں گھروں میں یا کوئی باہر ایک جگہ پہنی اڑھانا اس میں پبندی ہے شادی حال میں پبندی نہیں تھی اچھا اچھا آپ جس طرح نائنٹی ون سے اب تک دو ہزار اکیس تک آپ نے اس کو کیا آپ کو نائنٹی ون کا کام آسان لگتا تھا یا آج کے دور کا کام آسان لگتا ہے سر جی نائنٹی ون میں جو کام تھا وہ اپنی جگہ پہ بہت اچھا کام تھا جیسے جیسے لیٹس کیمرے آئے ہیں جیسے جیسے سوٹرز آئے ہیں کمپیوٹر بن گئے ہیں پہلے کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے وہ ساتھے ویسر پہ اوپر ٹڑ لگا گے گانا بناتے تھے اسی بھی ہم کام کرتے تھے وہ اس دورے کام بہت اچھا تھا اور لوگوں بہت پساند آتا ہے جیسے ٹکنولوجی نہیں آئی ہے وہ ساب سے اب کا کام اس سے بزادہ اچھا ہے اچھا مشکل کون سا تھا مشکل جو شروع میں جو ہم نے کام کیا اس میں مشکلیں آئیں ہیں شروع میں گانا کیسے لگائیں اس کو سٹیل کیسے کریں اس کو آگے کیسے کریں اچھا اچھا فیاس صاحب وی سی آر سے ڈی ویڈی جب وی سی آر سے آپ ڈی ویڈی پہ آئے تو تب آپ کے جو کمپیوٹر تھا یا جو آپ سوٹر سعمال کر دیتے یا کوئی مشین ہٹی تنگ اس میں کیا فرق آیا وی سی آر سے آپ ڈی ویڈی پہ شیفٹ ہو گئے اس پہ جب کمپیوٹر آ رہے ہیں پہ ہمیں پتہ لگا کمپیوٹر آ رہے ہیں ہم نے کمپیوٹر سیکھا ہے اس کے بعد دی ویڈی کا سوٹر آ گیا ہے وہ سوٹر سٹال کر کے کارڈ لگتا تھا کمپیوٹر کے انتر وہ کارڈ کے ذریعے سے ڈی ویڈی کیپٹر ہوتی تھی اس کے بعد یہ وہی جو بھی ہے چاہلی کیسے پرانی وہ بھی کیپٹر ہوتی تھی اس کے بعد وہ کیپٹر ہونے کے بعد پھر لوگ ہمیں سے ڈی ویڈی میں کرا کے لے جائے یا کوئی یو ایس بی اس وقتہ نہیں تھی ڈی ویڈی زیادہ تھی یو ایس بی باد میں آئی ہے یہ یو ایس بی پہلے آئی تھی ڈی ویڈی پہلے آئی تھی یو ایس بی کارڈ کٹھے ہی آئے بی بی بے کارڈ آئے میں یو ایس بی آ preço آپ میں پہلے سوٹر رائٹ کرتے تھے پھر اس کے بعد کارڈ اور یو ایس بی آ گئی تو کافیار چاہتا ہے کانیقتورو اور쳐צریہ اس نے طاقت کے لئے نہیں آئی ہے ہم نے کارڈ نہیں آئی ہے اسے اس کے بعد بعد اس کو ٹھاغ میرے گناہی کررکاررو بڑھا لی jin بہلے جوں کیشت hopeless ہے وہ پہ OSijoo, اس پہ�� دفاعی لی Pastے ریکارڈ한 ایک دفاع ریکارڈنگا ہوتی اسی تو ریکارڈنگ کرنے، اس کوئی است 128 كامرے ڈیوی تین پہ جو دےاریں گے گیا پھر و کرنے کے کمپیٹر کے ہیں مت کروں کر ذا گیا کر چہے کرنے کے اس کے بعد اس کو جناب ہم پھر mixing کمپیٹر میں کرتے رہے جب نیا کمپیٹر آیا اسے کمپیٹر میں س lum کے رہی کرتے تھے پہلے کمپیٹر ساتھ میں کامیرا لگا کے اسے بعد آٹی بٹی لگا کے پھر اس کو کمپیٹر میںwow کیسے کرتے تھے کر چہے کرتے تھے کارٹ میں پھر ہی جس لگا ہمیں کارڈ لگایا اس کے اندر پھارا وی سی آر گیا یعنی شروع بھی سٹارٹنگ وی سی آر سے ہوئی جو وی سی آر کے بعد ڈی وی ڈی آگئی پھر ڈی وی ڈی سے پھر وہ مایکرو کارڈ آگیا اچھا آج کل کے دور میں اس میں کیا چل رہا ہے کارڈ چل رہا ہے کارڈ والے کیمرے آج کل کے دور میں تقریباً کارڈ ہی ہیں ہر کمیرے میں کارڈ ہی ہے جو بھی کمیرے لیٹر دیکھ لیں کارڈ ہی ہے اچھا اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں 4K ہماری ویڈیو ہو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ 4K میں اور HD ویڈیو میں کیا فرق ہے سارت جو HD وی مووی ہے وہ انہی بھی درست ہی ہوتی ہے وہ اس پہ بناتے ہیں انہی بھی درست ہی ہوتی ہے وہ جناب اچھا دی بھی جاتی ہے 4K ہے 4 میں کوئی ریلیویشن دارا ہے اس کی ادھر وہ اپنی چلسلی نہیں ہے کوئی چلسلی اس میں آپ کارٹر کر کے بنای اچھا ہیوی کمپیوٹر نہیں ہے ہمارے پاس جن کے پاس بہت زیادہ ہیوی کمپیوٹر ہے وہ ہی اس کو 4K بناتے ہیں اچھا اب یہ بھی بتائیے گا جو ہمارے آپ کے جو کسٹمیر ہیں وہ اس ٹائم ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ 4K کی ڈیمارڈ تو کر دیتے ہیں کہ ہماری ویڈیو 4K ہو کیا ان کے پاس چلانے کے لیے جو گھر پہ سسٹم لگا ہوا ہے ان کے گھر پہ ٹی وی ہے یا ان کے لیڈی ہے کیا وہ 4K سپورٹڈ ہے یا آپ جس سے ویڈیو بنوا رہے ہیں کیا اس کا سسٹم 4K سپورٹڈ ہے 4K کیمرا تو لے جائے اس کے مو اچھ ڈی بنا کے آپ کو دے دیں تو یہ ذرا ہماری ناظرین کو بتائیے گا یہ ایسے ہوتا ہے اصل بات ہے لوگ کہتے ہیں ہم 4K کسٹم میں کہتے ہیں 4K بنا دو وہ کوشہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہم 4K بنا دیں گے پر 4K جو جب بن کے مووی آتی ہے وہ ہی کنورٹ ہو کے مووی اچھ ڈی میں آجاتی ہے ہاں ان کے پاس یہ سرسل نہیں ہوتا ہے اپنے سسٹم ہے بھی جب جہاں فورٹڈ پر کر چکے ہیں اس وقت ہے وہ کسی گھر میں آلڈی نہیں ہے جب اس میں در فورٹڈ نہیں چلتی ہے وہ فیاسی نہیں چلتی ہے اچھا 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 فیاس صاحب اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے میرے جو دیکھنے والے ہیں ہم اپنا جو ذاتی ایکسپیرینس ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ جب کیمرا مین کے پاس جاتے ہو ویڈیو کے لئے تو آپ فورکے کی بات کرتے ہو آپ کو فورکے کی بات کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا آپ کے گھر میں ایسا سسٹم ہے جو فورکے سپورٹڈ ہے کیونکہ جو کیمرا مین وہ کیمرا تو فورکے لے جائے گا کیا اس کیمرا مین کے پاس جو ایڈیٹنگ سسٹم لگا ہو کیا وہ فورکے ہے ایسا نہ ہو کہ وہ فورکے بنا کے پھر اس کو ایچ ڈی پہ کنورٹ کریں اور جب آپ اپنے گھر پہ لے کے جاؤ تو آپ کے پاس ایچ ڈی پی نہ چلے تو آپ اس سے بھی نیچے والی فائل اس سے بنوا تو آپ کو زیادہ پیسے پیے کرنے کی تو وہ آپ نے جتے اس کو زیادہ پیسے پیے کی ہیں وہ تو کسی کام نہیں آئے اس سے بہتر ہے کہ آپ ایچ ڈی بنوا لوں ایچ ڈی بنوا لیں ایسا ہی میں آپ کو ہمارے ساتھ ایک ایسا سسٹم ہوا ہے ہمارکٹ میں پارٹی کس میں میرے پاس آیا ہے انہوں نے کہا ہم نے 4K مووی بنا لی ہے میں نے ان کو صاحب بتایا میں نے کہا 4K ایک تو میرے پاس کیمرا نہیں ہے میرے پاس ایچ ڈی کیمرا ہے میں ایچ ڈی کیمرا سے آپ کو پرنام کی دی سکتا ہوں کہتا ہے یہ 4K پہ آپ کے پاس نہیں ہے ہم نے 4K بنوا لیں میں نے کہا آپ مارکٹ سے پتہ کر لیں اگر وہ 4K بناتا ہے آپ وہاں سے بنوالیں مجھے تو کوئی اطراز نہیں ہے انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے یہ آپ انہوں نے مجھے 10,000 پہ پیمنٹ کر دی انہوں نے وہاں کہتا ہے آپ ٹھیک آپ اس سے بنا کر دیں اچھا ہوگا میں کہا اچھا ہوگا میں کہا یہ میں نے 3500 کے امیلیٹرز کر رہا ہے اس پہ بنا کر دیں اچھا وہ کہتے جو ٹھیک ہے 10,000 مارا پیو ہو گیا اس کے بعد بلہ مطمئن نہیں ہوا سواد میں بھی وہ کسی اور سپاہ سے لگیا انہوں نے انہوں نے فور کے کوئی موووی انہوں نے اسے ٹیک آ دیے انہوں نے پیتے بنا کر دیں ٹیک آ دیے آپ کو فور کے بنا کر دیں جب وہ موووی بن کے آئی ہے امیلٹ ہو گیا ہرکیز ہو گیا موووی جب بن کے انہوں نے موووی چلائی ہے LED پہ پھر انہوں نے مجھے بلایا انہوں نے کہا فیاد بھئی آپ آئی یہ فور کے ہم نے موووی بن روائی ہے آپ ہی پاس کامیرا نہیں تھا جنہوں نے بنا کر دیں انہوں نے غلط گیار کیا یا کہتے کہ میں نے جب چلایا انہوں نے بیردہ سسی بنی تھی وہ ہی فور کے فائل کنمڈ ہو کے آئی ہے کنمڈ ہو کے انہیں بیردہ سسی بنا کر انہوں نے جو ہم نے جو سرچ کیا کہ پاکستان میں ایسی کوئی بھی ابھی دک ٹکنالوجی لانچ نہیں ہوئی لوگوں میں کچھ لوگ ہوں گے جہاں پہ فور کے سپورٹیڈ ان کے پاس LED لگی ہوں گی زیادہ تر جتنے بھی ایڈیٹر ہے ان کے پاس فور کے سپورٹیڈ سسٹم ہی نہیں ہے تو آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی بھی آپ کو اپنے جھانسے میں لے فور کے میں دس ہسی جو HD فائل ہے اس پہ آپ کو گزارا کرنا پڑے کیونکہ آپ پیسے بھی زیادہ پی کریں گے تو فیاس آب آپ ہمارے جو دیکھنے والی آڈینز ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ کوئی اپنی شادی پہ سستے سے سستا پروگرام اگر کروانا چاہے تو کون سا پیکیج ہے جو ان کے لئے آپ افر کرتے ہیں سارج جی جی آپ کمپیڈیشن تو اتنا زیادہ ہو گیا جی بڑے شہروں میں کمپیڈیشن زیادہ ہے کمپیڈیشن ہیوی ہی ہی ان کے جو جن کے بات ٹول اچھے ہیں ان کا ریڈ بھی اچھا ہے آج کل کے دور میں اتنی افرہ تفریم بجیوی ہے کہتے جن کو کمپیڈی ہلکی ہیں ان کے ریڈ بھی ہلکی ہیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں ہر بندہ اپنی روزی کے ٹکر میں رہتا ہے وہ کہتا جی ہم اس کو کوئی ایونٹ میں پیسے زیادہ لیتا پندرہ زیادہ لیتا بیوز زیادہ بنا جتا لوگوں نے پیکیج بنائے ہوئے پچاس زیادہ میں کچھ لاک میں ڈیڑھ لاک میں کیمئے لگا گے اس نے پیسے لیں گے اس نے کام کریں گے جو بندہ غریب آدمی ہوتا ہے وہ پیسے نہیں بھر سکتا میں پندرہ ہزار میں مووی بناؤں گا پوٹو بھی بناؤں گا ہم مجبور ہو جاتی ہیں ہم ہمارے پاس کیمیرے ہیں ہم ہم انہی کیمیرے پر پہ پندرہ ہزار ریٹ میں مووی بنا دیتے ہیں کام سے کام ریٹ بھی پندرہ اچھا ایک اور بھی بڑا انٹرسٹی سوال ہے نائنٹی ون میں آپ کتنے پیسے لیتے تھے نائنٹی ون میں اس وقت تین ہزار پہ لیتے اچھا نائنٹی ون میں تین ہزار بہت بہت امون ہوتی اچھا آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو پندرہ ہزار پہ کم نہیں پہ پندرہ بہت شہر میں جو ایوٹ بڑے ہوتے ہیں وہ امیر ترین لوگ ہوتے ہیں جن حال اچھے بکرائے ہوتے ہیں ان سے وہ جو فنکشن کے صاحب لائک ڈیڑھ لائک رو ہوتے اٹی ڈیٹی 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 سیٹی ہوتے ہوتے ٹھنے ٹیٹی ہوتے 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 ناجرین آپ نے آج معلومات ویڈیو تھی سنی فیاض ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے بتایا کہ فلا فلا جو انہوں نے موڈل بتائے آپ ان کو گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں تو اسی طرح آج آگے 8K تک سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی آگے ہیں کوشش آپ یہ کریں کہ آپ نے ویڈیو بنوانی ہے تو اگر آپ ایچ ڈی پہ بنوانی تو میرے خیال اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے تو امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا فیاض صاحب آپ شکریہ آپ ہماری سٹوڈیو میں تشریف لائے ناظرین اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئی 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 کو ساتھ ضرور دوائیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور اس ویڈیو کو ہو سکے شیئر کریں تاکہ دیکھنے والے جتنے بھی ہیں یا جن کی ابھی شادی ہونے جا رہی ہے یا جو یہ تمام دھوکے کھا چکے ہیں فورکے کے چکر میں پھر ان کو ایچڈی ویڈیو ملتی ہے وہ بھی ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو کیسی لگی یہ بھی آپ ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ اپنے غوش ازر چوہدری کو نیکٹ پروگرام تک کے لئے عزازت دیجئے اللہ حافظ